آج میں بشیر بدر کی ایک فضل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ہمارا دل صویرے کا سنہرہ جام ہو جائے ہمارا دل صویرے کا سنہرہ جام ہو جائے چراغوں کی طرح آنکھیں جلیں جب شام ہو جائے کبھی تو آسماء سے چاند اترے جام ہو جائے تمہارے نام کی ایک خوبصورت شام ہو جائے اجب حالات تھے یوں دل کا سعودہ ہو گئے آخر محبت کی حویلی جس طرح نیلام ہو جائے سمندر کی سفر میں اس طرح آواز دے ہم کو ہوایں تیز ہو اور کشتیوں میں شام ہو جائے مجھے معلوم ہے اس کا ٹکانہ پھر کہاں ہوگا پر اندر آسماء چھونے میں جب ناکام ہو جائے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے میں خود بھی احتیاطاً اس طرف سے کم گزرتا ہوں کوئی معصوم کیوں میرے لیے بدنام ہو جائے ہمارا دل صویرے کا سنہرہ جام ہو جائے کچھ ایسا منظر ہے جیسے ہمارا دل خالی گلاس کے طرح اور سوزجonstter کی جو کرنیں اتر تی ہیں سنہری پر کریں نا وہ ہمارے دل میں آکر کیا جس طرح جام میں شراب بھر جاتی اس طرح وہ играنے جو سنہری کرنے دل ہو مقرآہ کر کے صویرے کا جام ہو جائے۔ آیسی میرے خواہش ہے کاشسا ہوا جائے ہمارے دل صویرے کا سنہرہ جام ہو جائے چراغوں کی طرح آنکھیں جلے جب شام ہو جائے اور جاسی شام ہوتا نا پہلے جب کسی کہا آنے کا ہوتا تھا جب بجلی نہیں تھی تو چراغ راستے میں جلا کر رج دی جاتے تھے کہ آنے والے کو پریشانی نہ ہو تو اسی یہ انتظار کا ایک سیمبل تھا تو اسی طرح تمہارے نظارے میری آنکھیں جو وہ چراغ کی معنی جلتی ہوئے ہو کہ تم کب آؤ اور تمہیں راستے میں کوئی تقلیف نہ ہو ہمارا دل سویرے کا سنہیرہ جام ہو جائے چراغوں کی طرح آنکھیں جلیں جب شام ہو جائے کبھی تو آسمان سے چاند اترے جام ہو جائے بھئی ایسا ہو یہ چاند اترے مطلب ہمارا محبوب آ جائے میرے محبوب کا میرے گھر پہ آنا ایسا ہی ہے جیسے کہ آسمان سے چاند کو اتر جانا تو کبھی تو آسمان سے چاند اترے جام ہو جائے تمہارے نام کی ایک خوبصورت شام ہو جائے بھئی تمہارے ساتھ وہ شام گزر جائے تم کبھی ہمارے گھر پہ آو یہ بھی حسرت ہے ہماری کہ کبھی تو آسمان سے چاند اترے جام ہو جائے تمہارے نام کی خوبصورت شام ہو جائے اور ایک بہترین بہت بڑا شیر آ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا پرندہ آسمان چھونے میں جب ناکام ہو جائے بے شخص کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ آگے سے آگے بڑھنا چاہتا جہاں پر وہ ہے اس سے آگے بڑھنا چاہتا کامیابیاں چاہیے بڑی بڑی کامیابیاں چاہیے بڑی بڑی دولتیں چاہیے بڑی بڑی سب کچھ بلکل ایسا جیسے کہ کوئی زمین کا باشندہ کوئی آسمان چھولے کچھ لوگ تو چھو بھی لیتے ہیں کچھ لوگ آسمان سے بھی آگے نکل جاتے ہیں لیکن بہت سارے بدنصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو آسمان چھونے کی کوشش میں وہ پتہ نہیں بڑی اونچے اوڑان تو بڑی اونچی بڑھتے ہیں لیکن پھر وہاں سے کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ وہاں سے گر پڑتا ہے آسمان چھونے کی چھوڑی ہے وہ زمین پر گر کر کے کیسا ریزہ ریزہ بکھرتا ہے کیا حشر ہوتا ہے اس کا یہ تو وہی جانتا ہے جو آسمان چھونے کی کوشش منا کر نیچے بکھر گیا ہو تو شاعر کے اشارہ وہ اسی کی طرف ہے کہ مجھے معلوم ہے کیونکہ یہ بھی آسمان چھونے کی کوشش میں آسمان زمین پا کے گرہ ہے اور یہ پرخچہ اڑ گیا ہے اس کے وجود کا اس کی سوچ کا شخصیت کا جو پرخچہ اڑا ہے تو مجھے معلوم ہے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا یہ پرندہ جو آسمان چھونے جا رہا نا میں جانتا ہوں اس کا حشر کیا ہوگا اگر یہ آسمان کو چھو لیا تو چھو لیا نہیں چھو سکا تو نیچے کیا حشر ہوگا مجھے معلوم ہے چونکہ میں اسی حشر سے میں گزر چکا ہوں مجھے معلوم ہے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا پرندہ آسمان چھونے میں جب ناکام ہو جائے پرندہ جب آسمان چھونے کے لیے اڑتا ہے تو وہ چھولے تب ہی اس کی بھلائی ہے اگر وہ چھو گیا اگر وہ نہیں چھو سکا پھر تو کچھ نہیں نہیں اس کا کیا حاصل ہونا ہے مجھے معلوم ہے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا پرندہ آسمان چھونے میں جب ناکام ہو جائے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے یہ شیر نے ہمارے صدر جمہوریہ سابق صدر جمہوریہ گینیزیل سنگھ نے اپنی پارلیمنٹ میں اپنی آخری سپیچ میں یہ شیر پڑھا تھا جب وہ جانے والے تھے الگدائی ان کی تقریر تھی کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو بھئی جو شخص بھی ملتا زندگی میں نا تو کہتے ہیں کہ بھئی تم اپنی یادیں ہمارے اپنی یادوں کے اجالے ہمارے ساتھ رہیں تو پتہ نہیں اب تم سے بچھڑ کر کے کس گلی سے ہم گزریں اور کہاں میری زندگی کے شام ہو جائے کب میرا آخری دن آ جائے تو نہ جانے کس گلی میں زندگی کے شام ہو جائے تو تمہاری یادوں کے اجالے میرے بڑے کام آئیں گے اگر شام ہو گئی تم اور میں خود بھی احتیاطاً اس طرف سے کم گزرتا ہوں کوئی معصوم کیوں میرے لیے بدنام ہو جائے نہیں میں اس گلی سے اگر میں بار بار گزروں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ میں اپنے سنم کے قاتل اس گلی سے گزر رہا ہوں تو مجھے وہ ملے نہیں ملے لیکن وہ بدنام تو ہو جائے گی اور مجھے یہ نہیں چاہیے کوئی معصوم میری وجہ سے وہ بدنام نہ ہو میں خود بھی احتیاطاً اس طرف سے کم گزرتا ہوں کوئی معصوم کیوں میرے لیے بدنام ہو جائے عجب حالات تھے یوں دل کا سعودہ ہو گئے آخر کہ محبت کی حویلی جس طرح نیلام ہو جائے بھئی یہ دل تو تمہارا تھا تمہیں ہی دینے کو تھا تمہاری ساتھ ہمیں زندگی گزارنی تھی لیکن ایسا ایک سچوشن آیا کہ مجھے تمہیں چھوڑ کر کے اپنے دل کا سعودہ کسی اور کے ساتھ کرنا پڑا عجب حالات تھے عجب حالات کی دل کا سعودہ ہو گئے آخر محبت بھی جس طرح نیلام ہو جائے یہ تو تمہاری محبت کی حویلی تھی لیکن ہمیں ایسا وقت پڑا کہ مجھے یہ حویلی نیلام کرنی پڑے میں کسی اور کا ہو گیا عجب حالات تھی یہ دل کا سعودہ ہو گئے آخر محبت کی حویلی جس طرح نیلام ہو جائے سمندر کی سفر میں اس طرح آواز دے ہم کو کبھی ہم لوگ سمندر کے سفر میں نکلے ہو کشتی پر جا رہے ہو ہوائیں تیز ہو توفان نہ ہو ہوائیں تیز ہو اور کشتیوں میں شام ہو جائے ان تیز ہواوں سے تم ڈر جاؤ اور میرے پاس بلکل آ جاؤ جیسے وہ نیک در سے بجلی کے اچانک وہ لپٹنا اس کا تو سمندر کے سفر میں اس طرح آواز دے ہم کو تو اس طرح ڈر کر کے میری طرف آئے مجھے آواز دے مجھ سے لپٹ جائے کہ ہوایں تیز ہو اور کشتیوں میں شام ہو جائے کیا رومانٹک منظر ہوگا وہ اچھا ہوایں تیز ہو اور کشتیوں میں شام ہو جائے بشیر بندری کی یہ غزر آپ کو کیسی لگی ہے میں بتائیے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے گا لائک بھی کر لیجئے گا اور سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو ہاتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ